اسلام علیکم میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواہنا آج کل اکثر لڑکوں اور لڑکیوں کو خاص طور پر چہرے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور چہرے پر کیل محاسیں چھائیاں اور چہرے کی بے رونکی اور رنگت کا اڑ جانا یعنی جسے ہم چہرہ پیلا پڑ جانا بولتے ہیں چہرے میں گلو ختم ہو جاتی ہے جس کی کچھ وجوہات ہیں کیونکہ آج کل لڑکے اور لڑکیاں ایسی کیمیکل والی اشیاء کا استعمال کرتے ہیں کریموں کا استعمال کرتے ہیں ایسے میک اپ کرتے ہیں یا پھر ایسے فشل کرواتے ہیں جن کی وجہ سے چہرے میں جو طاقت والے اجزاء ہوتے ہیں جو چہرے کی گلو کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ میں نکل جاتے ہیں اور وقتی طور پر تو وہ بہتر چہرہ لگتا ہے لیکن بعد میں وہ مرجانہ شروع ہو جاتا ہے اور چہرے پر کیل محاسے اور چھائیاں نکل آتی ہیں خون کی کمی کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے آج میں آپ کو بالکل ہی آسان سا نسخہ بتاؤں گا آپ کے چہرے کے کیل محاسے چھائیاں چہرے کی بے رون کی اور رنگت کو یہ گلو میں بدل دے گا انشاءاللہ آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا اور آپ کے چہرے پر سرخی اور غلابی کلر ہو جائے گا یہ آپ استعمال کریں بلکل ہی آسان سا نسخہ ہے اور بہت سی کریموں میں یہ استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں ایک شیشی آپ نے طبت سنو کی لینی ہے یہ عام مارکٹ میں مل جاتی ہے بہت پرانی کریم ہے طبت سنو کی چھوٹی شیشی لے لیں پچاس گرام گلیسرین ایک طولہ پھٹکڑی اور ایک گرام خالص حلدی آپ نے لینی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے لے لینی ہے حلدی اور پھٹکڑی کو اچھی طرح سے آپ نے کوٹ کر ان کا صفوف بنا لینا ہے اس کے بعد کریم اور گلیسرین کو اس میں مکس کر کے اچھی طرح سے آپ نے کھرل کر لینا ہے اور یک جان کر دینا ہے یہ کریم جب تیار ہو جائے رات کو سوتے وقت ڈٹول سابن سے آپ نے موہ کو دو کے اس پہ لگا کے یہ سو جانا ہے صبح اٹھ کے نیم گرم پانی سے بھی موہ دو سکتے ہیں اور تازہ پانی کے ساتھ بھی آپ موہ دو سکتے ہیں یہ آپ سات دن استعمال کریں انشاء اللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا چہرہ پہلے سے بہت زیادہ نکھر جائے گا چہرے کی رنگت غلابی ہو جائے گی کیل محاسے چھائیاں ختم ہو جائیں گی یہ آپ ازمائیں انشاء اللہ تعالی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان اللہ حافظ اللہ حافظ